ناظرین اکرام خداوند یسو مسیح کے جلالی اور خوبصورت تری نام میں آج پھر خداوند کا خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں آدھا بجھا لاتا ہے میں پھر سے اس بات کو آج باعث فخر سمجھوں گا کہ ایک بڑے عظیم پروگرام یعنی خدا کی آواز میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکوں کہ خداوند یسو مسیح سلیب کلوری پر گناہگار انسان کے لیے کیوں مر گیا اور ایک شخص کی موت کے سبب سے کیسے ساری نسل انسانی بچ سکتی ہے میں نے اس تعلق سے ایک سیریز شروع کی اور آج اس سیری کا چوتھا پروگرام ہے ہر پروگرام دس منٹ کا ہے اور میں نے باغ عدن یعنی حضرت آدم سے آغاز کیا اور پھر یہ بتانا شروع کیا کہ کس طرح گناہ نسل در نسل چلا اور انسان کس طرح خدا کے حضور اپنی مختلف قربانیاں لے کر آتا رہا میں نے یہ بھی بیان کیا کہ گناہ انسان کی فطرت سے کبھی جدا نہیں ہوا اور نہ ہی انسان نے گناہ کا دامن چھوڑا اس لیے کہ اس کی فطرت میں اس کی نیچر میں گناہ ہے ہم جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یعنی اچھا کام وہ ہم سے بن نہیں پڑتا اور وہ کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے یعنی گناہ وہ ہم سے ہو جاتا ہے اور یہ خدا کے مقدس کلام کا فیصلہ ہے یہ میری کوئی اپنی ذاتی گھڑی ہوئی تعلیم نہیں ہے بات کرتے کرتے حضرت آدم سے حضرت حابل اور قائن یعنی حابیل اور قابیل کی بات کی تھی کہ کس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کام تمام کر دیا کیونکہ نیچر میں فطرت میں گناہ تھا پھر آگے بڑے اور میں حضرت نو کے وقت لایا کہ کس طرح گناہ کے سبب سے خدا صفحہ ہسپی سے انسان کو مٹا ڈالنے کا ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس نے ایسا کیا بھی اور کس طرح حضرت نو یعنی آٹھ جانے اس بڑی کشتی میں جو انہوں نے بنائی تھی اس میں بچ گئی اور پھر کس طرح حضرت نو جب کشتی سے باہر آتے ہیں کوہِ ارارات پر کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے ایک مذبہ بنایا یعنی قربان گاہ جس پر انہوں نے قربانی کی پھر میں بزرگ حضرت ابراہام پر آ کر رکا تھا جہاں ان کو یہ حکم ہوا کہ تُو اپنے بیٹے کو قربان کر خدا انسان کی قربانی قطعی طور پر پسند نہیں کرتا یہ تو محض حضرت ابراہام کا ایمان کا امتحان تھا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے بات آگے بڑھتی ہے اور بزرگ ابراہام سے حضرت ازحاق اور پھر حضرت ازحاق سے حضرت یاکوب پیدا ہوئے جن حضرت یاکوب کو ہم ایک اور نام سے یاد کرتے ہیں اسرائیل اور یاکوب کے بارہ بیٹے تھے جن سے بارہ قبیلے چلے اور وہ تمام قبائل بنی اسرائیل کہلاتے ہیں کیونکہ اسرائیل یعنی یاکوب کی اولاد ہے وہ وقت آیا کہ جب وہ ملک مصر کی غلامی میں تھے خدا نے اپنے بندہ حضرت موسیٰ کے ذریعہ ان کو رہائی بکشی اس سرزمین معود یعنی کنان کی طرف وہ روان دوان تھے کہ خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کے ذریعہ سے اپنے لوگوں کو دیس احکام جس کو ہم موسوی شریعت کہتے ہیں یہ دی اس موسوی شریعت کے مطابق جہاں بہت سارے احتام تھے وہاں پر ایک بات یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل کو سال میں ایک دن جس کو یوم کفارہ کے طور پر جانا جاتا تھا اپنے گناہوں کی قربانیاں کیا کرنا تھا اور یہ قربانی سال میں ایک دن یوم کپور یعنی یوم کفارہ کو دا دے آف ایٹانمیٹ کو پوری قوم کی طرف سے جو اہل یہود کا امام آزم سردار کاہن ہوتا تھا وہ یہ قربانی کیا کرتا اور پھر اس کے بعد ہر خطا کی ایک مختلف قربانی ہوتی تھی اور اسی طرح سے پوری قوم بنی اسرائیل قربانی در قربانی قربانی در قربانی اور قربانی در قربانی کرتی رہی جب حضرت داود دیکھتے ہیں کہ خدا کیا پسند کرتا ہے یہوے اور انسان کیا کرتا ہے تو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے زبور اکامن اور اس کی سولہ آیت میں کہی وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اے خدا قربانیوں میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں بھی تیرے حضور سوختنی قربانیاں دیتا تو قربانی نو نہیں چاوندہ نہیں تیتینو دیندہ تو چڑھاویاں تو یا ربا کدھی نہیں خوش ہوندہ حضرت داود کا مطلب یہ تھا کہ انسان کی نیچر اور فطرت میں ذات میں گناہ ہے ادھر سے وہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور ادھر سے وہ قربانیاں کرتا چلا جا رہا ہے اور خدا اس دو رنگی چال کو کتائی طور پر قبول نہیں کرتا اور یوں ہم اہد جدید میں آتے ہیں جہاں پر ایک رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ بیلوں اور بچڑوں کے خون کے وسیلہ سے انسان کے گناہوں کی مخلصی نہیں ہے ورنہ ان قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہتا بھلے سود پر پیسے لے کر قربانیاں کرنا مطلوب ہوتی تو ہم کرتے لیکن بزرگ پولوس یہ فرماتے ہیں کہ ہیوانات کا خون ہمارے گناہوں کو دور نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری نیچر اور ہماری سرشت میں تبدیلی آنے کی ضرورت تھی ہمارا دی این اے روحانی طور پر تبدیل ہونے کی ضرورت تھی ہمارے خیالوں میں تبدیلی آنے کی ضرورت تھی جس سبب سے خدا بنیر و انسان کے لیے ایک انتظام کرتا ہے لیکن اس انتظام کے بیان کرنے سے پیشتر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب خدا خوش نہیں ہے ہیوانات کی قربانی کرنے کے لیے تو اس کا کیا مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک طرف میں ہیوانات کی قربانی کروں اور دوسری طرف جو خدا کہتا ہے یہ نہ کر وہ میں کرتا رہوں تو یہ دورنگی چال نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا اس طرح کی حرکات کو قبول کرتا ہے ہم دوسروں کی آنکھوں میں مٹی دھول سکتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ تو یہ دھوکہ دہی والی بات ہم نہیں کر سکتے اور ادھر سے قربانی کرنے والا شخص ابھی قربانی کر کے گھر نہیں پہنچتا تو وہ ایک اور گناہ کر چکا ہوتا میرے عزیزو آج آپ کے سامنے میں نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ہیوانات کی قربانی ہمارے گناہوں کو دور نہیں کر پائی اس کے پیچھے کیا سبب ہے کہ یہ قربانیاں ہمارے گناہوں کو دور نہیں کر پائیں آج وقت اجازت نہیں دیتا انتظار کیجئے ہمارے پانچویں پروگرام کا تاکہ خداون اس پروگرام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے دیکھتے رہیے سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ